اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے اور جناب نئے راستے کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے اس کو ذرا گوھر سے سنیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارا کانٹینٹ یوز کرتے ہیں اور میری ویڈیو لگی میں دیکھ رہا ہوں جناب تو وہ کسی اور پلیٹ فارم سے اور اوپر یہ دیا ہوا ہے جناب مفت ویزا مفت ٹکٹ اور پتہ نہیں مفت اور کیا کچھ شاید توفت آئیف بھی مفت ساتھ میں دے رہے ہیں روانہ کرنے سے کل ہے خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں ہم آپ کو بتا دیں جو نئے راستے کے پلیٹ فارم سے چیز آئے گی ہم اس کی ذمہ داری لیں گے ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے یہ بتا دینا ضروری ہے سڑی ایک کوئی برانچ ہے جناب اور وہ برانچ ہے نئے راستے اور ہمارے جو دوست ہیں وہ سارے آپ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں ہر چیز وہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ میرے ساتھ آپ کا پیار ہے محبت ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں جنید اقبال کچھ کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پیچھے لگ جائیں لیکن جنید اقبال کے ویڈیو کو یوز کیا جا رہا ہے کسی اور پلیٹ فارم سے تھوڑا سا پلیز اس کا آپ نے دھیان رکھنا خود سے خیال کرنا آپ کا بہت بہت شکریہ اور جناب بڑھتے ہیں ہم روز مرہ خبروں کی طرف ایک خبر بڑی اچھی ہمیں ملی کہ دو جڑواں بہنیں ہیں جناب انہوں نے یہ جو چھٹی ایشین ٹائک ورنڈو چیمپینشپ ہے کھیلی جاری ہے انڈونیشیا میں اس میں جناب انہوں نے دونوں ٹوینس ہیں سسٹرز ایک کا نام ہے جناب منیشہ علی اور ایک ہے ملیحہ علی انہوں نے گولڈ اور برانس میڈل لیا ہے اور یہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے گلکت بردستان کے علاقے انزہ سے ان کا تعلق ہے اور یہاں پہ جناب گیریزن یونیورسٹی لاہور میں یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بہت ہمیں اچھا لگا کہ جناب اسی طرح ہی چلیں پاکستان کا جو سوفٹ ایمیج باہر جائے اور ہمارے کھلاڑی ویسے پیدر پہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں تو یہ دو بہنوں کا بھی نام اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سر فیرست تو نہیں کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے سی جھنڈے گاڑے ہیں لیکن اس فیرست میں ضرور ہونا چاہیے ان کا بھی نام دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت انتظار ہو گیا جناب کل وہ پاڈکاسٹ ہماری ہونی ہے آمیر قدیر ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں لاہور اور اس کے مضافعات سے تعلق رکھنے والے جتنے دوست ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں ان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور اسلامباد کے حالات ذرا ٹھیک ہو لیں تو انشاءال انشاءاللہ انسلامباد میں بھی ہم نے ایک کنسلٹنٹ بہت اچھے آدمیوں سے رابطہ کر لیا ہوا ہے لیکن ایک دفعہ میں جا کے ان سے مل لوں پھر انشاءاللہ آپ کو جناب ان کی خدمات کے لیے آگے کر دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں بھی ایک کنسلٹنٹ ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو بہت جلدی یہ ساری سلسلے ہو جائیں گے آپ نے پریشان کوئی نہیں ہونا تھوڑا سا صبر کریں ہم لگے ہوئے ہیں کل بہرحال یہ جو سیشن ہوگا پاڈکاسٹ کا اس کے بعد ہم ک کالز کر کے میں پھر آمی بھائی سے کال پر بات کرواؤں گا اور کچھ لوگوں ہم نے بلایا بھی ہوا ہے اب سلسلے شروع ہو گئے ہیں ملنے ملانے کے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سب کو جناب یعنی کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا میں آپ کو بتا دوں جس جس بندے نے میر ساتھ رابطہ کی ہے تھوڑا سا صبر کریں سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ